آپ کیا کہیں گے کس طرح سے عوام کو تھوڑا ایڈوگیٹ بھی کیجئے اور بتائیے گا کہ یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتا ہے یہ وائرس جو ہے پہلے بھی کئی دفعہ اس کی آٹ بریکس ہوئی ہیں اور یہ مختلف ناموں سے جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے میڈلیسٹ کیوٹ ریسپریٹری ڈسٹریس سنڈروم کے نام سے جو ہے یہ تھا پھر یہ جو ہے اس طرح کے مختلف ایک ہی فیملی سے اس کا تعلق ہے اور اس کا جو ہے یہ سانس کے رستے اور جو ہے ڈروپلٹس جو آپ کے کف کی شکل میں جو ہے اس سے یہ آپ کے نظام ریسپریٹری سسٹم میں جاتا ہے ڈاکٹر سب اس کا برڈ فلو سے بھی کوئی تعلق ہے وہ بھی ایک وائرس ہے اور یہ جو ہے یہ ڈیفرنٹ کائن کا ہے اس میں آپ کے جو لنگز ہیں وہ کلاغ ہو جاتے ہیں اور آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور اس سے پھر آپ کی ڈیفرنٹی ڈیتھ واقعہ ہو سکتی ہے اگر وہ جو ہے سپیشلی ان پیشنس میں جو امیونو کمپرومائزڈ ہوں جو آلریڈی بیمار ہوں بچے یا بوڑے ان میں اور یہ جو ہے اس کا کیونکہ کوئی ڈیفرنٹیف ابھی کوئی ویکسین جو ہے اجہاد نہیں ہوئی اور سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے علامات کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں یا پھر سانس کے جو ہے وہ اس کو مسلوی تنفس کی مشین پہ ڈال کر اور اس فیز میں سے جو اس کا کیوٹ فیز ہے وائرل انفیکشن کا اس میں سے اگر پیشنٹ کو آپ گزار لیتے ہیں تو پیشنٹ کود سروائیف لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری ہنڈر سے زیادہ ڈیتھ ہو گئی ہیں اور بہت پینک پھیل گیا ہے اور اس میں میرا خیال ہے کہ و ایچو کی جو بھی جو ہے وہ انسٹرکشنز ہوگی ٹریفلنگ کے حوالے سے یا جو ہے چائنہ سے جو ہے وہ پیشنٹس کو یا اپنے سیٹیزنز کو لانے کے حوالے سے ان کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے اور چائنیز گورنمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کر کے اپنے سیٹیزنز کو شہریوں کو بھی پورا جو ہے وہ تحفظ دینا چاہیے